ہیں کیوں بنے صرف اور صرف پیٹ کے لیے بنے ہیں جعنی کہ گھوک کی وجہ سے بنے اور وہ انس کے سومی جی کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئے ہماری باتوں کو اس دنے اس لئے مسلمان سے ہندو بن گئی تو یہ تو یہ ایک جھوٹ پکڑا گیا اور بات سمجھ میں آگے کہ یہ مسلمان سے ہندو کیوں بنے اب ہن لوگوں کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ در حقیقت مسلمان تھے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا صرف نام تھا جو کہ اس میں ایک کا نام محمد شاہ تھا جو اس وقت اس کا نام رام سنگھ جس میں میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا کہ جو اپنے داری کو چھلا رہا ہے در حقیقت یہ سارے لوگ ناستک تھے ناستک ایک ایسے قوم کو کہا جاتا ہے کہ اسے دھرم کو کہا ناستک کو مانتے ہیں اور ناہی مسلمان دھرم کو مانتے ہیں یعنی کہ وہ سب کو ایک ہی نظر میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ نہ ہی وہ قرآن کو سمجھتے ہیں ناستک وہ قوم ہیں نہ ہی وہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی گیتہ کو سمجھتے ہیں کسی کو نہیں سمجھتے ہیں اس کی نظر میں سب اچھا ہے اس کی نظر میں سب برا ہے جس نظر سے وہ آپ کو دیکھے گا اسی نظر سے وہ ہمیں بھی دیکھے گا ناستک ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں نہ وہ ہندو ہوتے ہیں اور نہ ہی مسلمان ہوتے ہیں اسے آپ جس قوم میں جانے کہیے جس دھرم میں جانے کہیے وہ اس میں چلا جائے گا اس کو اگر پیٹ بار کھانا دے دیجئے اسے کچھ پیسے رقم دے دیجئے تو وہ اس میں چلا جائے گا تو بس یہی بات ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے در حقیقت یہ لوگ ناستک ہیں اور ناستک لوگ جو ہوتے ہیں دیکھئے گا کہ وہ مسلمانوں کی بیچ میں نہیں رہیں گے جب بھی رہیں گے تو غیر مسلمان جو ہوتے ہیں جو دیگر دھرم ہوتے ہیں ان لوگوں کے بیچ میں رہیں گے یا پھر ان لوگوں کے اپنے ٹیم ہوتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں لیکن